تو مانس کی رڑائی سرکلم تک آ گئی ہے اور مہنٹ راجو داس ہمارے ساتھ خود بات چیت کرنے کے لئے سیدھے جڑ رہے ہیں مہنٹ راجو داس جی سواغت تھے آپ کا زی میڈیا پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ نے ابھی بھی کہا جو ہم بائی ٹیپ کے سنا رہے تھے اس میں آپ نے کہا کہ آپ سوائم پر ساتھ موری کی ہتیاں نہیں کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ صاحب شبدوں میں کہہ رہے ہیں کہ جو گلہ کٹ دے گا اسے اکیس لاکھ روپے کا انام آپ دیں گے کس لئے کہی تھی یہ بات آپ نے میں نے دیکھئے کہ ہم سناتن کو ماننے والے ہیں اور سناتن سروی بھونتو شکنا سروی سمتو نرامیہ ویس بندھت کے ساتھ کام اور کائر کرتے ہیں ہم نے آسک ایک چیٹی نہیں ماری تو ایسے کھردوسن کو کیوں ماروں گا کہ اپنے آپ یہ لوگ مر جائیں گے اس لئے مر جائیں گے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو پار برمو پرماتما بھاگوان سری رام بھائیہ بھارت سے بھی اتیپریے کہا نساد راج کو جو ماتا سوری کے جھوٹے بہر کانا پوشند کیا جو اتنا سمرتھوان ہونے کے باوجود بھی کول ویل نساچر بنواسی گریواسی کو ساتھ لے کر دوستوں کا سنگار کیا اس کے بارے میں ٹیکہ ٹپنی کرنا جی بھاگوان کس کے بارے میں ٹیکہ ٹپنی کرنا رام چت مانس کو جلائے جانا ان کے پرست کے دورہ اس سے دکھت ہو کر میں نے کہا تھا میرا کوئی رادہ نہیں میں انتراج ادا جی آپ نے جن شبدوں کا استعمال کیا اس کی آدھار پر ہی تو اب سوائی پرساد مور کہہ رہے ہیں کہ سادو کے ویش میں کچھ لوگ آتنگوادی ہیں چکہ سرکلم کرنے کی بات آپ نے کہی اور سرکلم کرنے کی باتیں کون لوگ کرتے تھے ہمیں بتانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے یہ بات کہی اس لیے سوائی پرساد مور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ سادو کے ویش میں کچھ لوگ آتنگوادی ہیں رام رام سیتہ رام 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 سیتہ رام یہ بھی سے کہاں سے اٹھا ہے یہ تو بعد میں بھی سے اٹھا نا اس سے پہلے وہ بول لہے تھے اس سے پہلے انہوں نے بولا ہے یہ شروعات انہوں نے کیا ہم نے نہیں کیا ہے ہمارا ان کا کوئی نجی لڑائی آئی نہیں ہے انہوں نے سناتن سنسکرت کو گالی دیا انہوں نے ہندو دیو 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 کو اپنید کرنے کا کام کیا انہوں نے رامچت مانس کو جلوائیا انہوں نے برامنوں کو گالی دی انہوں نے سادو سنتوں کو اپنید کرنے کا کام کیا اس کے بعد یہ بھاسا نکلی ایسے نہیں نکلی کسٹ بس نکلا ہے دکھی تھا تب نکلا ہے پیلت تھا تب نکلا ہے یہ بھی سے نہیں ہے اس کے بعد میں نے کہا بھی تو مہنٹ راجودازی اتنا پیلت ہو گئے اتنی دکھی ہو گئے کہ انہیں یہ بات کہنی پڑی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بات کو کھنڈنگ بھی تو کیا سوامی پرساد مہوریا اپنی بات کو کھنڈنگ کیے میں نے کہا تو ٹھیک ہے میں آبیس بس یہ چیز کا میرا کسی بھی پرکار کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن پورا سوامی پرساد مہوریا جی کو ماں پھی مانگ لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی سنسکرتی کو گالی نہیں دیں گے کسی بھی دھرم کو گالی نہیں دیں گے تو انہیں ٹھیکا لیکھ رکھا ہے کھالی سنانتال سنسکرتی کو تارگیٹ کرنے کا ایک نہیں ایک ہزار بار ہو بوچ چکے ہیں ایک ہزار بار گالی دے چکے ہیں کوئی ان سے سوال پوچھ رہا ہے کیا کوئی ان سے جوال سوال کیا کیا جبکہ ان کے لوگ بار بار مجھ کو دھمکی دے رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا ان کے لوگ وہ سرعام میرے گروان پکڑے ہیں سوامی پرساد مہوریا سیدھے میرے اوپر حملہ کیا ہے میں تو نہیں کہا سیدھے میرے اوپر حملہ کیا ہے اب ویڈیو دیکھ لو حملہ کس نے کیا سوامی پرساد مہوریا نے کیا اور سوامی پرساند موریا پہلے سے ٹارگیٹ کر کے آئے تھے میں پناہ کہتا ہوں ایک جمعیدار چینل پہ میں پناہ کہتا ہوں سوامی پرساند موریا نے کہا کہ راجوداز کو وہاں سے ہٹا دو لیکن بھائی ٹی بی چینل ڈیویٹ تھا ان کو بھی بولنا تھا مجھ کو بھی بولنا تھا اور میرے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور سناتن کو گالی دیئے میرا نیجی کوئی دوسمنی نہیں ہے مہنٹ راجوداز جی بنے رہیے میں آگے بھی آپ سے بات چیت کروں گا ہمارے ساتھ مہنٹ راجوداز لگتار بات چیت کر رہے اپنی باتیں رکھ رہے